اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائک ہے اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق مالک اور رازق بھی ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبہ، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں معزز سمین اکرام آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا نایاب مجرب اور عظم و دوزی فعالے کے حاضر ہوئے ہیں پریشان حال لوگوں کے لیے خاص وظیفہ ہے یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ہر وقت مصیبتوں کے اندر گرے رہتے ہیں جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس وظیفے کو ہم پڑیں ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں یقین کے ساتھ یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں اگر جو شخص اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ اگر وہ ایک خجور کا دانہ بھی دیتے ہیں تو میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر عہد کے پہاڑوں جتنا عجر و ثواب عطا کرتا ہے صرف عجر و ثواب ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر اس کی تمام پریشانیوں کو اس کی تمام ٹینشنوں کو ختم کر دیتا ہے معزز سمیر اکرام اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ بھائی ہم نے یہ وظیفہ پڑھنا کتنی بار ہے اور کیسے پڑھنا ہے معزز سمیر اکرام اگر آپ لوگ استغفر اللہ ایک ایسا نایام مجرب اور عزمدہ وظیفہ ہے اگر آپ لوگ اس کو اس طرح پڑھ لو جیسے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یقین جانے آپ کی مشکلات آپ کی ٹینشنیں آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی بلا ٹائم لیسٹ کی شروع کرتے ہیں آج کے اس نایام مجرب اور عزمدہ وظیفہ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صرف اور صرف صرف اور صرف تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے ہاں ایک بات آپ کو لازمی بتا دوں معزز سمیر اکرام آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ نے لازمی سمجھ لینی ہے وہ بات بہت ہی اہم ہے کونسی بات کہ معزز سمیر اکرام جب آپ لوگ اللہ کے حضور یہ پڑھ رہے ہوں گے اور اس سے پہلے آپ نے اللہ کی رامے صدقہ دینا ہے آپ کو پتہ ہے کہ صدقہ دینے کے کیا فوائد ہیں معزز سمیر اکرام جب آپ اللہ کے حضور صدقہ دیتے ہیں صدقہ دینے سے آپ کی تمام پریشانیاں آپ کی تمام ٹینسنیں آپ کی تمام مصیبتیں ختم ہجاتی ہیں بڑی سی بڑی مصیبت ہو بڑی سی بڑی پریشانی ہو بڑی سی بڑی ٹینشن ہو وہ صدقہ دینے سے ختم ہجاتی ہیں معزز سمیر اکرام آپ لوگوں نے صدقہ دے دینا ہے صدقہ دینے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور صرف اور صرف صرف اور صرف تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے معزز سمیر اکرام جب آپ لوگ اللہ کے حضور درودِ ابراہیمی پڑھنے گی اس کے بعد آپ نے اب بات آتی ہے کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے معزز سمیر اکرام آپ نے اس طرح پڑھنا ہے گویا آپ روزہِ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو محمدِ مصطفی احمدِ مجدبہ رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس درودِ ابراہیمی کو سن رہے ہیں معزز سمیر اکرام جب آپ لوگ اس طرح سے پڑھیں گے یقین جانے پھر آپ کی تمام پرشانیاں آپ کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گے اب آپ نے اس طرح سے کہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلیہ آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سمیر اکرام آپ نے اس طرح سے یہ پڑھ لینا ہے جب آپ پڑھ لیں گے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور جب تین مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے یہ نایاب تصویر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھنا ہے معزز سمیر اکرام جب آپ لوگ اللہ کے حضور پہلے تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے ایک ہزار ایک مرتبہ اللہ کے حضور یہ پڑھ لینا ہے استغفر اللہ اس کے بعد پھر آپ نے تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اسی کے ساتھ آج کا یہ عمل آپ کا وظیفہ ختم ہو جائے گا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ لوگ اس وظیفے کو اگر اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ پڑھ لیں تو یقین جانے آپ کی تمام پرشانیاں آپ کی تمام پرشانیاں آپ کی تمام ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی مگر وہ کیسے صرف میں آپ کو بتاہیتا ہوں محسوس سمیل اکرام آپ لوگوں نے آپ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں بہت بڑی غلطی آپ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں پڑھتے دوران آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے شاید میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں کیا پتہ اس کا یہ مجھے عجر و ثواب ملے گا یا نہیں کیا یہ میرا وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ شاید میرا وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا معزز سمین اکرام آپ لوگ جب یہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال لازمی ہونا چاہیے جب آپ لوگ اس کو پڑھیں تو یقین جانے آپ لوگ اس طرح پڑھیں گویا آپ اس طرح پڑھیں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں آپ کے اس جو وظیفہ ہے اس کو سن رہے ہیں انشاءاللہ جب آپ لوگ اس طرح پڑھیں گے تو یقین جانے آپ کے تمام وظائف قبول ہو جائیں گے اب آپ لوگ انہیں اس طرح سے پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد اب میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں شیئر اس لیے کریں ہو سکتا ہے آپ کے اس شیئر سے آرج عجر و صواب آپ کے مان نامہ میں لکھ دیا جائے گا و السلام